جب آپ چھے سے آٹھ گھنٹے کی گہری نیند لیتی ہیں تو آپ کے شریر کو اپنی ٹوٹ فوٹ کی مرمت کرنے کا وقت مل جاتا ہے یوگ ندرا اس میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے بڑھیا سواستی کے لیے بڑھیا لائف سٹائل بے حد ضروری ہے نیند آپ کے لائف سٹائل کے بارے میں بہت ضروری سنکیت دیتا ہے جب آپ کا لائف سٹائل خراب ہوتا ہے تو آپ گھنٹوں بستر پر کروٹ بدلتے رہتے ہیں جبکہ سواست خانپان اور ہیلڈی لائف سٹائل میں آپ کو بستر پر پڑتے ہی گہری نیند آ جاتی ہے خیر اگر آپ نیند کی کمی، تناو اور کمزور ایمیونٹی جیسی سمسیاؤں سے جوج رہے ہیں تو یوگ ندرا آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے یعنی یوگ کی ایک ایسی تقنیق ہے جس کی مدد سے آپ آٹھ گھنٹے کی گہری نیند لے پانے میں سکشم ہو جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں کیا ہے یوگ ندرا اور کیسے کیا جاتا ہے اس کا ابھیاز سٹیپ ایک لیٹ جائیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں گہری سانس لیں اور اپنے آپ سے کہیں ریلیکس اور دس بار سانس لیں اور ریلیکس شبد کو من ہی من دہرائیں اپنی سانس کو ناسکہ چھدروں میں محسوس کریں سٹیپ ٹو اس کے بعد اپنی سانس کو سوابھاوک رہنے دیں انہیں گہرا یا دھیما کرنے کی کوشش نہ کریں اس دوران کسی بھی دوسری چیز کے بارے میں سوچ کر تناو نہ لیں سٹیپ تین اب اپنے دماغ کو نمکرم میں اپنے شریر کے انگوں پر گھومائیں پتی ایک بھاگ کے بیچ تین سیکنڈ کے لیے رکھیں داہینہ آنگوٹھا انڈیکس فنگر میڈل فنگر رنگ فنگر لٹل فنگر ہتھیلی کلائی فور آرم ایلبو اوپری بان کندھے داہینی ہپ داہینی جانگ گھٹنے کاف پندلی ٹکھنا داہینے پیر کا انگوٹھا پر اپنے دماغ کو لے جائیں سٹیپ چار بائیں اور بھی اسی کرم کو دہرائیں جیسا آپ نے پہلے کیا ہے سٹیپ پانچ پھر پیچھے جائیں داہینی پیٹ بائیں پیٹ ریڑ داہینے کندھے کا بلیڈ بائیں کندھے کا بلیڈ گردن کا پچھلا بھاگ اور سر کا پچھلا بھاگ سٹیپ چھے پھر سامنے کی اور جائیں ماتھا داہینی بھاؤں بائیں بھاؤں داہینی آنک بائیں آنک بھاؤں کے بیچ میں دایا کان بایا کان دایا گال بایا گال دایا نتھنا بایا نتھنا اوپری ہونٹ نچلا ہونٹ ٹھڈڈی گردن چھاتی پیٹ ریلیکس کرنے کے لیے دو تین بار اس ابھیاس کو دہرائیں اکثر یہ پرکریہ پوری ہونے سے پہلے نیند آ جاتی ہے اگر آپ اپنے ہیلتھ کو لے کر تھوڑا بھی سیریس ہیں تو اس طرح کی مہتپون جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ایوام ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں